ملوی اقیمن پاکستان ہے اور بہت اہم خبریں ہیں براہر بڑی نارمل ہیں مگر بہت حیران کن خبریں ہیں بلوچی خواتین پر تشدد اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور بلوچستان میں انتہائی استراب این الیکشن کے موقع پر یہ کیا کہانی ہے سمجھ سے باہر ہے پھر آرمی چیف کا نیو یارک میں تھنک ٹینکس و میڈیا سے ایک خطاب ہے یا بیان ہے مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے خبر میں کہ ہم بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے سیکرڈی سٹیٹیجی انگر اس سے کتنا کام چلے گا یہ تو بڑے انٹیلیکشن بتائیں گے ہم اس پر جو تفسہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے پھر جگہ جگہ تشدد کی خبریں ہیں کہ جی پی ٹی آئی وہ ستہکام پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جہانگیر ترین اس کے بیٹے کو جتانے ہرانے وٹیو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پر تشدد تھانے بلا کے مار پٹائی اسے بڑڑا کرانی کی کوشش شیئر الیکشن تو پہلے ہی ریگ ہو چکا ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اور پھر نون لیگ جیتے گی تو کون کیا ہوگا بہت دلچسپ خبریں چھوٹی سی میرے پاس اس پر گفتو کریں گے اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ منظر کیا ہوگا اس پر آج حسین اقانی نے جنگ میں ایک قورم رکھا ہے جو ہم اپنے لفظوں بیان کرتے ہیں انہوں نے بڑی فساہت بلاغت اور بہتی نرمی کے ساتھ انتہائی سخت باتیں کی ہیں آنے والے دونوں کی جو پیڈکشنز ہیں وہ جان سکیں اور دیکھ سکیں کس ملک میں ہوتا کیا آ رہا ہے انہیں بہت کامپیکٹ تین چار منٹ کیا وہ پڑھنے میں ہوگا اچھا پھر بہت بڑی خبر ہے بظاہر بڑی چھوٹی ہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجنانی صاحب الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے وہ قومی سمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے سبائی الیکشن کا بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو یہ کیا کہانی ہے اس پہ تھوڑا سا گرمکہ لگا اور پھر سب سے دلچیس ترین میان ہے باقر نجف باقر صاحب کا نگرہ وزیراعلا سندھ کہ میں سندھ میں جہاں جاتا ہوں کچھرا ہی کچھرا ہے ہر طرف کچھرا نظر آتا ہے کہ آج کوئی پورے پاکستان کا وزیٹ کرے اور دیکھے کہ باقی صوبے کتنے ساپ ستھ رہے ہیں اور غربہ کا کیا حال ہے بھوک پر بھی کوئی بیام دے سرکار کی صفوں میں سے کہ میں جہاں جاتا ہوں ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے ننگ ہی ننگ ہے جہالت ہی جہالت ہے کوئی ایک درب ہو ایک دکھ ہو ایک تکلیف ہو ایک عزیت ہو تو کوئی روئے کہ وہ غالب نے کبھی کہا تھا کہ دل کو روئوں کہ پیٹوں جگر کو میں دل کو روئوں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ گھر کو میں یہ سیاست کا اب یہ حال ہے کہ رونے کے لیے نوہ گھر چاہیے ساتھ میں آپ اکیلے نہیں رو سکتے دیکھیں یہ جو بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں پیدر پہ کوئی بالاچ بلوچ ہیں ان کو گرفتار کیا غائب کر دیا اور پھر خبر آگئی کہ جی ان کے ساتھیوں انہوں نے مار دیا پچھتر سال سے یہ ہماری سیکیورٹی کے دارے اسی طرح لوگوں کو کہہ کر مارتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں لے کے تفتیش کے لیے جا رہے تھے پھر ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور اسے مار دیا انہیں کچھ نہیں ہوتا متعدد بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اسپیشلی یہ پنجاب میں بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی گرفتار کرتے ہیں ان پر جھوٹے الزامات سچے مجھے نہیں پتا عدالتوں میں نہیں پیش کرنا چاہتے کیونکہ پراسیکوشن بھی ناکام ہے ادارے ٹوٹ چکے ہیں کوئی تفتیش ہے نہیں ساتھ میں انویسیگیشن بھی ختم ہے تو عدالتوں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں مجرم بھی بری ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ایک علاج سچا ہے کہ دیکھو اور مار دو پکڑو اور مار دو آپ سیاسی کارکنوں کو مار دیتے ہیں کراچی کے آپریشن کے دوران درجوں لوگوں کو مارا گیا ایم کرم تو دس ہزار لوگ کلیم کرتی ہے ایک جوریٹڈ ہوگا مان لیتے ہیں مگر مارا ہے یہ سب کو نہیں پتا ہے لیکن بلوستان کا حال یہ ہے میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو عام لوگ نہیں بتاتے وہ پھر کسی جن تضدیق ہو جاتی جیسے آج ہی میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف نے پاکستان ایمبیسی میں کہا کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے اور پی ٹی آئی نے اسے رکوانے کی کوشش کی آج جنگ میں خبر آگئی اور جس طرح آئی ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ تنویر امرجن کو ٹرافی دی گئی ہے ٹیکسس سے ہیوسٹن سے تو ان کے حوالے سے ٹیلیویجن نے یہ خبر دی ہے کہ پوری وہی خبر آئی ایز موجود ہے تو امریکہ میں کینیڈا میں یہ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیئنس کی بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک زمانے میں جویو پر کچھ پروگرام کیا کرتا تھا از اے پروڈیوسر چار پانچ شہروں سے ایک ساتھ ٹرنٹو سے ہیوسٹن سے اور شکاگو سے نیورک سے واشنٹن ڈی سی سے ہفتے میں یہ پروگرام پانچ پروگرام شہر جاتے تھے اب تو یہ آپ بھی نہیں رہتا مجھے تو میں نے بلوچوں کے ساتھ ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی میں خود جانتا ہوں پرسنل لیول پر کئی بلوچوں کو جب سے ہائے ہلو ہے تو میں میں نے ویل کانفیڈنٹلی انہیں فون کیا کہ شو میں آنا ہے تو انہوں نے کہا کس ٹائپ کا شو ہے بتایا کہ یہ پاکستان کمیونٹی کا شو ہے کمیونٹی ڈیویٹ نام تھا اس کا تو انہوں نے کہا سوری ہم پاکستانی نہیں ہیں اور میں نے آواز شاکڈ نہیں سرپرائیز یقین کریں کہ سمجھ نہیں آرہا تو جواب کیا دیا پھر ایک نہیں ہر شہر میں ٹرائی مارا کہ ٹرانٹو میں کچھ دیکھ لیتے ہیں شاید وہاں آجائے ہیں ہیوستن کے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں جو بلوچ بہت کم رہتے ہیں بہت زیادہ رہتے ہیں کہنے چاہیے اپنے آبادی کے نمبر کے حساب سے سب نے مشتاقہ طور پر یہ مختلف ٹائمین میں کہ نہیں ہم پاکستانی نہیں ہمیں ازے بلوچ پلائی ہے مگر ہم پاکستانی نہیں ہیں اور نہ کہلوانا چاہتے ہیں نہ آپ ہمیں پاکستانی سمجھا کریں اس کے بعد میں نے اور بہت معلومات کی بات بھی ہے تو یہ ایک جنرل کنسنسز ہے بلوچوں کے درمیان کرڑا امریکہ میں کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں مرنا چاہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کی ریاست کی آنکھیں نہیں کھل کے دے رہی ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس بے دردی سے میرے پاس ویڈیو ساری ہیں مگر میں وہ ویڈیو لگانے کوئی فائدہ نہیں آپ سب نے ویڈیو سپ پہ دیکھی ہوئی ہے کہ کیسے عورتیں رو رہی ہیں ان کے باقاعدہ کپڑے پھاڑے گئے ہیں جب پی ٹی آئی والوں کو عثمان ڈار کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں وہ میری ماں جیسی ہے مگر وہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ کپڑے ایک اس نے پھاڑے ہیں خود پھاڑے ہیں پولٹکس ہو رہی ہے نا اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس پہ تو رونا دھونا ہے مگر ان بلوچ عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے ان پہ چھینہ جھپٹی کی گئی اور انہیں سب کو پہ سرتی میں ضلیل کیا گیا وہ کیا چاہتی تھی پریس کلپ جانا چاہتی تھی نا تو پریس کلپ کوئی اتنی مقدس جگہ ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتی کی روز جاتے ہیں وہاں لوگ مگر بلوچ نہیں جا سکتے وفاق میں اپنے شہری ان کے جو مظلوم ہیں جو فریاد دے کر آ رہے ہیں ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے اور آئی جی کی بے شرمی دیکھیں اسلاحباد کے کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پر غیر ملکی بھی رہتے ہیں یہاں دھرنے ہو سکتے ہیں ڈیڈرس ہو جن کے اور ریاست انہیں سپورٹ کر سکتی ہے اور حملے کروا سکتی ہے پی ٹی توڑوا سکتی ہے پارلیمنٹ توڑوا سکتی ہے اس کے جنگلوں پر گنزے کپڑے دھروا سکتی ہے اور لٹکوا سکتی ہے مگر بلوچ خواتی نہیں آ سکتی ہیں اور پھر دیکھیں بے شرمی کی آخری حد کہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی ابھی پچھلے دونوں جو باپ بیٹا پولیس والے ہیں اس کا بیٹا مارے گئے وہ بھی باہر سے آ رہے ہوئے لوگ تھے مطلب یہ بھی شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو مدر ہو گئے ہیں جو ان کی تحفظ کرنے شہریوں کو تحفظ فرام کرنے میں ناکامی کو چھوپانے کے لیے وہ بھی بلوچ لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی تصبر کر سکتا ہے کہ جن کے دل دکھے ہوئے ہوں جن کے باپ بھائی بیٹے بچے غائب ہوں جو سڑکوں پہ ہوں آپ سردی کا تصبر کریں اسنابات کی اور ان کے چہرے دیکھیں ان پہ تشدد دیکھیں ان کو تو ان کے تو دل ہاتھ میں لینے چاہیے تھے خیر مگر سیاست کو میں نے کہا نہیں کل بھی شاید میں نے کہا تھا کہ سیاست کو جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ انتخابات خان صاحب کی ناہلی کا آج فیصلہ سنا دیا گیا اور کل انٹرا الیکشن کے حوالے سے اور بھلے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سکتا ہے بھلہ تو شایدے دیں مجھے تو اس سے بھی ڈاؤٹ ہے مگر انٹرا الیکشن کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں اس ریاست کے جو یہ جس طرح سے اندھی بحری گونگی ہو چکی ہے اور یہ مفلوج انتظامیاں یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پھر اس حیثیت میں آپ کا اپنا رول بھی تو ہے نا آپ جنگ لڑتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی پارٹی سے ہو میں کسی کے حمایت اور مخالفت میں بات نہیں کرنا منحیصل قوم دیکھا اگر کوئی قوم ہے قوم تو آپ ہے نہیں مگر آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آپ قوم ہیں تو سوچیں کلمٹ کے کے لفظوں کے غاضی ہیں آپ گالیوں کے غاضی ہیں آپ وٹس اپ پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گمدا کرتے ہیں اور ان سیاست دانوں کے لیے جو جوتے چاٹنے کی ریس میں شامل ہیں میں حسین نقانی کا بھی آپ کو کولم پڑھ کے سناؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کول لوگ ہیں اور آنے والے دنوں کا منظر کیا ہے آپ حالات یہ دیکھیں کہ پندرہ سال ہو گئے پرپس پارٹی کو سندھ میں کتنے پندرہ سال اور ان کا ہی لائیابہ نگرا مزیرالہ کہتا ہے کہ پورے سندھ میں کچھرا پھیلا ہویا ہے آپ کو ان پروگراموں میں درجلو باتا ہے نا پاکستان کے وزیٹ میں اسپیشلی بتایا اب تو ان کی اپنے موں سے لوگ کہہ رہے ہیں نا پورا مل کچھرے دھیر میں تبیل ہو چکا ہے یہ اوپر اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں بدبو دبانے کے لیے بدبو کے دھیر پر خوشبو چھڑکتے ہیں تاکہ جو نیچے گند دبا ہوا ہے وہ ظاہر نہ ہو مگر یہ جو وزیرالہ نے کہا ہے نا نگرا وزیرالہ نے وہ کچھرا تو اب مندر پر پڑھایا ہے کراچی سے لے کر پورے سندھ میں جہاں چلے جائیے ایون پنجاب میں یہاں چلے جائیے کے پی کے میں جہاں چلے جائیے یہ جمہوری حکومتیں دیکھیں سب کچھ فوج نے خلاب کیا ہے اس پر کوئی دورائیں نہیں ہیں یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے مکمل طور پر کہ یہ سٹوج لے کر آیا ہے خالی خوپڑیاں چیک کر کر کے کتنی بھی خالی خوپڑی تھی کتنے بھی کنٹرول تھے انہوں نے کہا چھوٹ ہمیں سے تو منا نہیں کیا تھا نا خاکروبوں کے پیسے کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا نا کہ خاکروبوں کو نوکریاں دکھا کر ان کے پیسے بھی کھا لیا اور نوکریاں نہیں دی اور اگر دی تو ان کو جو دیا وہ بچارے سروائیب بھی نہیں کر سکتے کوئی ایک دکھڑا ہو نا تو آدمی روئے ایک بات ہو تو کہے میں اس میں دلچاری بات یہ کہ دیکھیں مسلم ریگ نون تو اپنے طور پر تیہ کر چکی نا کہ وہ اشتدار میں آ رہی ہے تو مجھے مسلم ریگ ہی بتا رہے تھے کہ رانہ شہرہ اللہ ابھی بحث ہو رہی ہے نا کہ جی پنجاب کا وزریانہ کون ہوگا تو جناب بتانے والے بتاتے ہیں آنے والے دیکھیں میں کوئی یہ ان کی آفیشل نوٹیفکیشن نہیں ہے جو ہنڈیڈ پرشنٹ ہو کل کیا تبدیلی آتی ہے روز تبدیلی آتی نہیں ہاں تو تو بہرہ ابھی تک جو فیسرہ ہوا ہے کہ رانہ سنواللہ پنجاب کے وزیرہ اللہ ہوں گے اور شہباز شریف جہے ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے کیا ہوں گے وزیر خارجہ اتنا بڑا پرائم میسٹر کے بعد وہ پورٹفولیو دیکھیں ان کا اور ان کی منٹلیٹی دیکھیں ان کی گفتگو دیکھیں تب میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ روز باقائدگی سے اخبار بھی نہیں پڑتے ہوں گے اور انٹرنیشنل اسیوس کے بارے میں ان کی معلومات ان کے اراؤن کے لوگوں سے قسم لے کے پوچھنے کے کتنی ہیں تو آپ پہ اندازہ ہو جائے گا وہ وزیر خارجہ ہوں گے کیونکہ سیاست کو بتدریج کہتے ہیں نا کہ تو انہیں ڈوبنے سے ہو سکتا ہے میں غلط پڑھوں بہت عصے کے بعد ذہن میں آیا اللہمہ کا شعر کہ تو انہیں ڈوبنے سے کیا روکے گا نا خدا کہ جنہیں ڈوب نہ ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں تو یہ سفینہ ڈوبونا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ پتہ چلا ہے کہ جی ڈر ہے کہ لاہوٹ سے نواز شیب ہار نہ جائیں تو ہزارہ سے سبدر کی کیپٹن سبدر مریم صاحبہ کے ہیلپن ان کی سیٹ سے بھی کھڑے ہوں گے اور گجرہ والا سے بھی کھڑے ہوں گے اور سبدر کی سیٹ سے اگر جیت گئے جو ان کی آبائی سیٹ بتائی جاتی ہے جیت گئے تو وہ پھر جنین سبدر کو دے دی جائے گی جو نوازے ہیں نوازشیب صاحب کے نسل در نسل کیونکہ آپ کے مقدر میں یہی لکھا ہے نا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور وہ اس سیٹ کے اوپر آئیں گے کبال واقعات دوسری طرف یہ دیکھیں کہ صادق سنجرانی کے آنے کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب ان کو چیف میسٹر بنانے کے کوئی وعدہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وہ پرائیم میسٹر بھی ہو جائے یہاں کوئی چیز کنفرم نہیں بتائی جا سکتی جو اچانک تب بھیلیاں آتی ہیں کہ وہ سینٹ دو دفعہ چیرمن رہنے کے بعد اب موصوب جو ہے نا وہ یادو بلستان کے وزیادہ بنائے جا رہے ہوں گے یا انہوں کے نہیں ہو نوز کہ وہ مہترم جناب جو ہے وہ آپ کے پرائیم میسٹر ہو جائے ہیں سینٹ کے چیرمن کے بعد وہی عوضہ بھیجتا ہے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اور ابھی تو لوگوں کو یہ بھی شبہ ہے نا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پھر جو آرمی چیف کا بیان ہے یہاں بہت دلچسپ کہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کرتے آپ پاور بلاک پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتے اور وہی کشمیر کی باتیں ہیں اور وہی ٹو اسٹیٹ تھیوری جو وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتا تھا چلوں کہ بہت شرمنگی سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے پھر مجھے میں امریکن ہوں پیٹر آرٹ امریکن ہوں میں جہاں رہتا ہوں میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں یہاں میری نسل رہتی ہے میں کہہ دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے سیس پائر کی جو قراد داد ہے اسے پھر موقع کروا دیا ہے سیکیورٹی کانسلوم ہے امریکہ نے اور اب تو لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ اسرائیل میں یہ غازہ میں ان کو فارق کرنے کے لیے نسل کشی باقاعدہ پروف کیا جا رہا ہے اب کہ نسل کشی کی جا رہی ہے تاکہ جو ٹو سٹیٹ تھیوری کا نظریہ آئے بگننگ سے کہ یہاں کوئی چار ساڑھے چار لاکھ ساتھ میں میرے تھے اسرائیل کی ریاست کو توفے میں تو جب یہ دو ریاستے منے ہیں تو یہاں سے یہودی مسلمان صاف ہو چکے ہیں فلسطینی جو پرانی آبادی ہے وہ ایک طرف جا چکی ہو یا تمہاری جا چکی ہو نکل نکلی جا چکی ہے بتاتے ہیں کہ زخمی پہلے سے لے کے اب تک جو ملا کریں وہ اتنے ہیں کہ وہ آلات پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے دیکھیں جناب لاکھ کہیں آپ مغرب کو ویسٹ کو آج بھی ان کے حق میں روتے ہوئے مظاہرے یہی نکلتے ہیں یہی پر اپنی قیادت کے خلاف آباد بلند ہوتی ہے اور لوگ ماتم کرتے ہیں باقاعدہ آپ لوگ تو اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہیں کتنے ملین لوگ نکلے ہیں پچیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے نا کتنے ملین نکلے ہیں دیکھیں یورپ اور امریکہ کو ویسٹ پورے ویسٹ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں لوگ کتنے کنسرن ہیں بائیڈن میں کہتا ہوں اگر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ڈانلڈ ٹرم نہ بھی ہوتے ان کے مقابلے میں تو بائیڈن الیکشن نہیں جیتے ہوگا مجھے نظر آتے اپنی پالیسیز کی وجہ سے اپنی رویے کی وجہ سے جو جس طرح سپورٹ کی جا رہی ہے اب عوامی رائے یہاں پر بالکل مختلف ہو چکی ہے تو برحال جو انہوں نے کہا نا کہ ہم بلک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم چائنے کے ساتھ بھی نہیں ہیں آپ کی لڑائیوں میں سے اور ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں ہم بیچ میں درمیان میں کھڑے ہیں ہم ادھر بھی تعلقات رکھیں گے ادھر بھی رکھیں گے دیکھیں سٹریٹیجیکلی تو یہ بات درست ہے اس پر ہم نے پچھلے دور آپ دوستوں میں ہمارے بحث ہو رہی تھی تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا تھا ہم ایک بلک میں کیسے کھڑ ہو سکتے ہیں ایزے جغرافیا جو ہمارا ہے اس میں کہ ہم اتنی بڑی مائٹ سے کیسے لڑ سکتے ہیں جس کی ایکانمی جو ستائیس سے بتیس ہزار ڈالر بلین ڈالر پہ لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے مطلب بتیس ہزار بلین ڈالر پر وہ لے جائیں گے اب چھبیس ستائیس پہ چوبیس پچھس پہست موجود ہے تو ہمیں امریکہ سے بنینے جس تک تیک ہمارا ادائی ہے ہمارا کلچرل پارٹنر بھی ہے ہماری ہر اعتبار سے بہت پھر سب کو پتا ہے کہ ہم ایک بوفر اسٹیٹ ہیں اسی کی ہیں تو اب اس میں ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور اسی کی سزائے ہمیں ابھی تک مل رہی ہیں ابھی اس میں ہم کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سی پیک تو بنگ کر دیا ہے مکمل طور پہ اب آنے والے دونوں میں کشمیر کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے الیکشن ابھی تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کی حکومت بننے جا رہی ہے اس کی مندر کشی اور جو ہوتا رہا ہے